دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایکسس بینک مائی جون کریڈٹ کارڈ کے بارے میں اس کارڈ کا کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کارڈ لائف ٹائم فری ہے جو بڑی بات ہے کیونکہ زیادہ تر کریڈٹ کارڈ اینوال چارج کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو چلتے ہیں سکرین کی اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ویزٹ کر جائیں گے آپ کے سامنے اس طرح کا اپسن آئے گا ایکسس بینک کسٹومر تو آپ یہ سیاہ نو کر دیں گے اگر آپ ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو موبائل نمبر پین نمبر پین کورڈ اور اپنی نیٹ اینوال انکم ڈال کے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے آپ کا نام مانگا جائے گا دیٹ او برت مانگا جائے گا آپ کو اپنے کریڈٹ کارڈ پہ کیا نام چاہیے وہ آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے تو میں فٹا فٹ سے فیل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اپنا ایڈرس ڈالنا ہے اور اپنا ای میل آئی ڈ ڈالنا ہے آپ نے پڑھائی جو کرکے سب ہی چیز کو فٹا فٹا یہاں ڈال دیں گے نیکسٹ کر دیں گے تو سیلری یا سیلف ایمپلوئی پوچھا جا رہا ہے تو میں سیلریڈ ہوں تو میں سیلریڈ پر کلک کروں گا اور اپنا نیٹ اینوال انکم یہاں پہ شو ہو جائے گا اور ایمپلوئی سیکٹر آ جائے گا میں چوز کر لوں گا کیونکہ میں پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہوں تو میں چوز کرنے کے بعد آپ کو سورس فنڈ ٹائپ اوپ انڈسٹریز یہ سب بھر دینا ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہو اس اورگینایجیسن کا نام کیا ہے کتنے سال آپ کو جوب کرتے ہوگے ایکسپیرینس کتنے سال کا ہے یہ سب آپ یہاں بھر کے نیکسٹ کر دیں گے آپ کے سامنے یہ انٹرفیر آئے گا مائی جون ویزا کریڈٹ کارڈ ٹھیک ہے تو آپ کو ان میں سے کارڈ چوز کرنا ہے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے آپ کے پاس ایک اوٹی پی جنریٹ ہوگا وہ اوٹی پی آپ کی نمبر پہ آئے گا آپ کو یہاں پر اپنا اوٹی پی ڈال کے اوکے کر دینا ہے آپ کے سامنے ترمین کنڈیشن آئیں گی آپ ان ترمین کنڈیشن کو اوکے کر دیں گے اور اپنا جو اوٹی پی آیا ہے وہ اوٹی پی یہاں پر آپ ڈال دیں گے میں ڈال دیتا ہوں اوٹی پی ڈالنے کے بعد سامنیٹ کا اوپسن نیچے شو ہو رہا ہوگا سامنیٹ پر کلک کر دیں گے جیسے آپ سامنیٹ پر کلک کریں گے کونگریچولیشن کا میسیج آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس آپ کا جو ریفرنس نمبر آ جائے گا کونگریچولیشن تو آپ کو اس کو سکرین سوٹ لے کے رکھ لینا ہے آپ کے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں اسی نمبر سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے thank you so much